سلام علیکم جیسے کہ آپ سب کو پتے کہ یوٹیوب اور ٹک ٹک کے بیچ میں کانٹروورسی چل رہی ہے جس کے ایک ٹکرز ہیں آمیر صدیق کی نام ہیں انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اگر آپ کو نہیں پتے اس میٹر کے بارے میں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتوں آمیر صدیق کے ایک ٹک ٹکرز ہیں وہ ٹک ٹک کمیونیٹی کی طرف سے انہوں نے ایک ویڈیو اپنے انسٹاگرام پر اپلوڈ کی ہے جتے بھی یوٹیوبورس روست کرتے ہیں اور ان کے خلاف مطلب ایک طرح سے ان کو روست ہی کیا یوٹیوبورس کو روست ہونے نے کیا تو آج ہم اس پر رییکشن دیں گے ان کی ویڈیو پر What's up everybody that's your boy آمیر صدیقی live all the way from Mumbai تو کیسے ہیں آپ لوگ تو گائیز آپ لوگ یہی سوچ رہیں گے میں ایسے گیٹ اپ میں کیوں بیٹھا ہوں تو گائیز یار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پچھلے دو تین گھنٹوں سے میں وہ سارے یوٹیوبورس کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں جو ہماری کمیونیٹی والے لوگ کے بارے میں بات کر رہے اچھا انہوں نے ویڈیو بنائی تھی روسترز کے بارے میں جو ان کو روست کرتے ہیں ٹکٹوکرز کو روست کرتے ہیں ٹکٹوک کمیونیٹی تو گائیز میں اب بھی آئے ہوں اپنے تیر ایکٹر کو پارک کر کے اپنے پیلوٹ پہ تو گائیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی یوٹیوبورس ہیں ان کے کنٹنٹ اگڑم ڈھاسو ہے کتے ہی جہر کنٹنٹ بناتے ہیں یار ان لوگ بڑ ان کی کچھ واہیاد باتیں اور ان کی کچھ واہیاد سوچ ہیں میں کو بلکل پسند نہیں آئی تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں خود یوٹیوبورس کو کوپی کر اور آگے دیکھتے ہیں ویڈیو میں کیا بولتے ہیں اور گائیز یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں کو کسی سے کوئی ہیٹ نہیں ہے کسی سے کوئی پروبلم نہیں ہے بس میں کو آپ لوگ کے پوائنٹس اچھے نہیں لگے تو میں بات کر رہا ہوں تو پہلا پوائنٹ ہے کنٹنٹ آپ لوگ ہماری کمیونیٹی والے لوگ کے کنٹنٹ کو بولتے ہیں جب ہیٹ نہیں ہے نہ کوئی پروبلم ہے آٹھ منٹ کی ویڈیو آپ نے اپلوڈ کر دیے کہ آپ کو کوئی ہیٹ نہیں ہے یا کوئی پروبلم نہیں ہے آپ منٹ کی ویڈیو آپ نے اپنے انسٹرگرام پر اپلوڈ کیا آجے ہر کوئی کنٹنٹ نہیں بناتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کنٹنٹ بناتے ہیں میں بھی مانتا ہوں یہ بات اور جیسے کی فیلال میں کو لگا کہ آپ کا کنٹنٹ بہت کنٹنٹ ہے کیونکہ آپ ہماری ویڈیوز لے کے ہماری ویڈیوز سے بیوز لارے ہو پیسے کمارے ہو اور ہماری کنٹنٹ کو کنٹنٹ ٹک ٹک پہ کچھ لوگ کنٹنٹ نہیں ہیں مطلب 90% کنٹنٹ یہ آپ کو ملے گا ٹک ٹک پہ جب آپ اپن کرتے ہیں تو فور یو پیج پہ 90% آپ کو کنٹنٹ ملتا ہے یوٹیوب پہ ڈیفرنٹ کٹیگریز ہے الگ الگ کٹیگریز آپ کو مل جاتی ہیں تو یوٹیوب پہ کافی کم ہے کنٹنٹ بلکہ ٹک ٹک پہ یوٹیوب سے کافی زیادہ ہے آگے دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں تو آپ کا کنٹنٹ تو کرنج انٹو ہنڈریڈ ہو گیا اور گئیس سیکنڈ پوائنٹ ہے سی 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 تو آپ لوگ سمجھی گے رہیں گے میرے بھائی لوگ کریڈٹ کارٹ اور کنٹنٹ کوپی رائٹ سے بچتے رہنا چاہیے یار یار سی سی مطلب کوپی رائٹ اب یہ بات کر رہے ہیں کوپی رائٹ کی جو ٹک ٹک ہے جس کا پورا موڈیول کوپی رائٹ پہ بنا ہو ہے اور وہ اب ہمیں کوپی رائٹ کا بتا رہے ہیں مطلب یوٹیوبرز کوپی رائٹ کو بتا رہے ہیں میرے سے اچھا تو آپ لوگ جانتے رہیں گے آپ لوگ ہمارے کنٹنٹ کو ایکسپلائٹ کر کے اتنے پیارے طریقے سے یوز کرتے ہو یار ٹک ٹکرز آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کا کنٹنٹ یوز کر کے ان کو ویوز آ رہے اور ان لوگ پیسے کم آ رہے ہیں تو یار گئیس شاید ہمارے کمیونیٹی لوگ کو کنٹنٹ کوپی رائٹ کے بارے میں نہیں پتا رہے گا لیکن میرے کو اچھے سے پتا ہے اور آپ کو بھی اچھے سے پتا ہے ہم چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ کے چینل کے ساتھ اور بہت کچھ بگھڑ سکتا ہے یار پہلی بات یہ ہے کہ ٹک ٹک پہ جو سانگز ہوتے ہیں بولی ووڈ سانگز ہولی ووڈ جتے بھی یہ سانگز پہ ایکٹنگ صرف کرتے ہیں ان کی تو اپنی لپسنگ بھی نہیں ہوتی ہے کانٹینڈ کے بات کر رہے ہیں کاپی رائٹ کانٹینٹ ٹک ٹک پہ اے ٹو زیڈ آپ کو کاپی رائٹ کانٹینڈ ملے گا اے ٹو زیڈ مطلب بولی ووڈ سانگز ہو گیا ہولی ووڈ یہ صرف لپسنگ کرتے ہیں جس پہ اگر یہ یوٹیوب پہ بھی آج ہے تو ان کو کاپی رائٹ سٹرائک پڑے گی کیونکہ یہ سانگز یوز کر رہے ہیں جو کاپی رائٹ ہے ان کے لیے اللہ نہیں کرتا ہے یوٹیوب کے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ ایک دوسرے کو ہم نے تو بس اتنا ہی سکھا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے چلو پیار کرتے چلو میں کو کسی سے نفرت نہیں ہیٹ نہیں اور اگر کسی کو میرے سے اور یہ باتوں سے پروبلم ہو رہی ہے تو پلیز می کو ڈی ایم کر لے نا میں آپ کو ڈی ایم میں سمجھا دوں بات ہے پرسنلی تیسری بات آتی ہے کمیونٹی سپورٹ کی یار آپ لوگ کی کمیونٹی میں نے دیکھا ہے کی آپس میں بلکل نہیں بنتی ہے بہت جھگرے کرتے ہو یار تم لوگ اگر تم نے کوئی کنٹینٹ بنا دیا مہینے میں آپ تین کنٹینٹ بناتے ہو ایسے بھی اگر آپ کے تین کنٹینٹ ہے تو سارے یوٹیوبرز کمیونٹی سب وہی کنٹینٹ کوپی کرنے لگ جاتے ہیں وہی باتیں ہوتی ہیں بھائی بین کے ویڈیوز سب بھائی بین کے ویڈیوز بنائیں گے اچھا اب یہ بھائی صاحب کہہ رہے کہ ایک ہی ٹرینڈ پہ سارے شروع ہو جاتے ہیں ٹک ٹاک پہ جب ایک نیو سانگ کا ٹرینڈ چلتا ہے ایک ہی ایکٹ آپ لوگ ہزاروں ویڈیوز میں وہی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں مطلب ٹک ٹاک پہ اپنا کوئی یونیک کام ہی نہیں کرتا ایک نے بنا لیا اپنی یونیک کنٹینٹ بنا لیا ہزاروں ویڈیوز آپ کے اسی سانگ پہ ملیں گے اور ایک ہی ایکٹ ہر بندہ کر رہو گا اور یہ کہہ رہے کہ یوٹیوب پہ آپ لوگ کوپی کرتے ہیں یوٹیوب پہ آپ کو ڈیفرنٹ کٹیگریز ملے گی ہزاروں کٹیگریز ملیں گی ہر بندہ اپنا الگ الگ کانٹینٹ بنا رہے ہیں اس کا الگ طریقہ ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا ایکسیکشن طریقہ الگ ہوتا ہے یوٹیوب پہ کیونکہ ہر الگ کانٹینٹ بنا رہا ہوتا ہے اب آگے دیکھتے ہیں یہ گولڈ ڈگر کی ویڈیو تو سارے گولڈ ڈگرز کے ویڈیو بنائیں گی مطلب بھیڑ بکریوں والے چال کرتے رہے ہو تم لوگ اور اس میں بھی تم لوگ آپس میں لڑ لیتے ہو یار اب ویڈیوز جب ہم کوپی کرتے ہیں کوئی یوٹیوب والا کوپی کرتے ہیں گولڈ ڈگرز کی ویڈیو گی لیکن اس کا ایکسیکشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگ ٹک ٹک کی طرح سانگ بھی پیچھے لگا لیا یہ سب لیپ سنگ کیا وہ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں اگر گولڈ ڈگر کی ایک نے بنائی ہے دوسرا ایکٹ ڈیفرنٹ کرے گا اس کو اوریجنل کانٹینٹ ہوگا وہ کسی کی وائس کوپی نہیں کرے گا کسی کا سانگ کوپی نہیں کرے گا اوریجنل کانٹینٹ بناتے ہیں کیا بات ہے یار مطلب سپورٹ تو برکل ہی نہیں ہے اب یہی بات ہے نا تم کو ایک لافہ مار ہوا اور بتاؤں گا ہماری کمیونیٹی کے بات تو ہم جو ٹک ٹکرز کی کمیونیٹی ہے نا اگر کوئی ایک ٹرینڈ آتا ہے نا ہم لوگ اگر کوپی بھی کرتے ہیں نا تو ہم لوگ کبھی کسی کو اُلٹا سیدھا نہیں بولتے ہم لوگ آئے بھی دے دیتے ہیں اور فیضو ہو گیا جنت ہو گئی جو بڑے لوگ ہیں سپورٹ کرتے ہیں اور سکھاتے ہی بھی آپ لوگ کو گروہ کیسے کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں یہ بات بلکل اچھی ہے کہ اگر آپ کو کچھ سپورٹ کرتے ہیں چھوٹے کانٹینٹ کریٹر ہیں بات ٹک ٹک پہ اتنے کانٹینٹ کریٹرز نہیں وہ صرف کوپی کرتے ہیں ایکٹنگ کے لیے صرف ان کو ایکٹ آتا ہے ایکٹنگ کرنی آتا ہے ایکٹنگ کرتے ہیں کانٹینٹ کریٹر یوٹیوب پہ آپ کو ملیں گے جہاں پہ ان کا اریجنال کانٹینٹ ہوتا ہے میں پرسنلی خود کرتا ہوں لوگوں کو سپورٹ کی کیسے گروہ کیا جاتا ہے یہ اچھی بات ہے اگر آپ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں پرسنلی سپورٹ کرتے ہیں یا جتے بھی بڑے ٹک ٹکرز ہیں دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اچھی بات ہے آگے دیکھیں آگے کہہ دیکھیں آپ میرے پروفائل پہ جا کے دیکھ سکتے ہو اور جہاں تک رہی بات ہماری کمیونٹی کی تو ہم لوگ یونٹی میں رہتے ہیں ہمیشہ تو میں آج یہ باتیں کرنا ہوں اپنی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر کے اور گائی جب کوئی بھری باننے والی بات نہیں ہے آپ لوگ نے کیا ہم لوگ نے سپورٹنگ لی لیا تو آپ کی باری آپ لوگ بھی ساڑھی چیزیں سپورٹنگ لی لینا اب یہ کہہ رہے کہ آپ لوگ نے کیا ہم لوگ سپورٹنگ لیتے ہیں ہم لوگ کریں گے آپ لوگ سپورٹنگ لیتے ہیں اب کیری مناٹی نے جیسے ان پر روست کیا تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتوں گا آپ لوگ بھی سپورٹنگ لی لیں مطلب روست اگر کسی پر بنتے ہیں تو اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی پوپولیریٹی زیادہ ہوتی ہے مطلب یوز سبسکرائبر اس کی طرف بھی جاتے ہیں وہ فیموس ہو جاتے ہیں اور اب میں بات کرنا چاہوں گا میرے فیلو ٹکٹکر سے تو گائز آپ لوگ چھیڑو مت دی موٹیویٹ مت ہو اگر آپ کو کوئی ٹرول کر رہا ہے روست کر رہا ہے تو اس کو سپورٹنگ لی لوں اور میں جتنے لوگ وہ یوٹیوپرز ہیں جو تم کو ٹرول کرتے ہیں روست کرتے ہیں تو میں ان کو بولوں گا کہ بھائی ہم لوگ مہنے کے تین کنٹنٹ نہیں بناتے ہم لوگ دن کے تین یا چار یا دس کنٹنٹ بنا کے پوسٹ کرتے ہیں تو اب ٹک ٹک کے کس کنٹنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں کہ تین یا چار مہنے کے ہم بناتے ہیں مطلب یوٹیوپرز مہنے میں تین یا چار بناتے ہیں اور ٹک ٹکرز ڈیلی بناتے ہیں دس سے پندرہ کنٹنٹ اور وہ پندرہ سیکنڈز کی ویڈیو ہوتی ہے اس کو بنانے میں آپ کے میکسیمم بھی اگر آپ لگا لے ایک منٹ لگتے گا ہر ویڈیو بنانے میں اگر ٹرانزیشن ویڈیوز زیادہ سے زیادہ فائیو منٹس لگتے ہیں یوٹیوب کا جو کانٹنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو لکھنا پڑتا ہے آپ کی اپنی وائس یوز ہوتی ہے کوئی ڈبنگ آپ نے نہیں کیو ہوتی آپ کو سوچنا پڑتا ہے کیمرے کے آگے بیٹھنا پڑتا ہے اپنے وائس ریکارڈ کرنی ہوتی ہے ویڈیو ایڈیٹ کرنی ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ آپ کے ہارڈلی ایک منٹ لگتے ہیں ایک ویڈیو بنانے میں تو اب ڈیلی بھی اگر آپ یہ بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ ٹین ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتا ہے ٹین منٹس آپ کے ڈیلی لگتے ہیں اور یوٹیوب والوں کا تقریباً ہفتہ اگر بڑے یوٹیوبرز ہیں ایڈیٹنگ ان کی پروفیشنل ہوتی ہے ایک ہفتہ تو ان کا لگ جاتے ہیں ایڈیٹنگ وغیرہ ان چیزوں میں بھی لگ جاتے ہیں سوچنے میں سکرپٹ لکھنے میں اگر ہم یوٹیوب پہ آگئے نا جس دن اس دن تمہارا وہاں سے بھی مارکٹ ختم ہو جائے گا آج تم اینگیجمنٹ کی بات کر لو میں پہلے ہی بتا رہیتا ہوں میرے کو یہ چیز کا گھمن نہیں ہے میں بس بتا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ یہ سب چیزیں بولنے پہ مجبور کرتے ہو آپ لوگ کے پوائنٹس اور آپ لوگ جو بھی لوگوں کو بولتے ہو نا سوشل میڈیا انفلوینسرز کو گلت گلت باتیں کرتے ہو ان کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوں اس کے لئے میں بول رہا ہوں روسترز ہوتے ہیں یوٹیوب پہ وہ کسی اچھے بندے کو روست نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز روست کر رہے ہوتے ہیں اس چیز پہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں جو سائیٹی میں غلط ہو رہا ہوتے ہیں like cringe content والے جتے بھی ہوگے ان کو روست کیا جاتا ہے کسی اچھے بندے کو روست نہیں کیا جاتا انسٹاگرام پہ دیکھو گے تو ہم لوگ کا انگیجمنٹ تم لوگ سے اچھا ہے اگر باقی سارے پلیٹ فارمز کی بات کرو گے تو ہم لوگ کا انگیجمنٹ تم لوگ سے اچھا ہے تو یہ دعا کرو کہ ہم لوگ یوٹیوب پہ نہیں آئیں ایکچولی یار سارے ٹک ٹکرز کو یوٹیوب پہ آ جانا چاہیے اور ان سے اچھا اچھا کنٹینٹ پوست کر کے ان کو بتانا چاہیے ٹک ٹک کی ایک ویڈیو بناتے اس کے لئے آپ کو سانگ اپنا بنانا ہوگا آپ کسی کو سانگ استعمال نہیں کر سکتے اپنی ویڈیوز میں تو یہ سوچنا پڑے گا اگر ٹک ٹک کر سکتے ایسے لوگ کو ایسے ماننا چاہیے بٹ یار پرسنلی اگین میرے کو کوئی کسی سے کوئی پروبلم نہیں ہے ای لیو گائز ای لٹ آپ لوگ بھی کنٹینٹ کر کے چلنا چاہیے ایک دوسرے کے رسپیکٹ کرنا چاہیے نا کی دی موٹیویٹ یا ٹرول یا روست کرنا چاہیے اور اگر پرسنلی یہ ویڈیو دیکھ کے کسی کو کچھ پروبلم ہوا رہے گا تو ڈی ایم کر دینا میرے کو میں اچھے سے سمجھا دوں گا تو پیسے کے پیچھے اور ڈیوز کے پیچھے تم بھاگتے ہو ہم لوگ نہیں بھاگتے ہم لوگ بھاگتے ہیں ایک ہی چیز کے پیچھے that is کنٹینٹ اور پیار سپورٹ عزت جو کہ آپ لوگ نہیں کرتے ہو ایک چیز کا بھول کے اس نے چار چیزیں گنایا کنٹینٹ اور پیار سپورٹ عزت جو کہ آپ لوگ نہیں کرتے ہو ہم لوگ ضرور دیں گے پیسے کے پیچھے اگر نہیں بھاگتے تو میں آپ کو ریکویسٹ ہوں گا کہ آپ اپنے برینڈ کی جو پروموشنز ہیں ان سے پیسے نہ لے کر آپ پروموشن کیا کریں اگر آپ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے مطلب جتنے بھی انفلوینسر ہیں وہ برینڈ سے پیسوں کے لیے انفلوینسر بنتے ہیں فالورز ان کے اسی وجہ سے مطلب ٹک 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 سو انسٹرگرام پہ فالورز اسی وجہ سے لاتے ہیں کہ برینڈز ان سے کانٹیکٹ کریں ان کے فالورز زیادہ ہوں ان سے پیسے لے سکیں تو گروہ جی دھنیے بات ایک اور پوائنٹ ہے that is source of earning تو یوٹیوبرز بھی برینڈ سے کماتے ہیں اور ہم لوگ بھی ٹک ٹکرز بھی برینڈ سے ہی پیسہ کماتے ہیں تو یار آج کے ڈیم پہ اگر دیکھیں گے تو ٹک ٹک پہ زیادہ برینڈز ہیں کمپیرٹو یوٹیوبز تو آپ لوگ ڈی موٹیویٹ کر کے کرنج بول کے مطلب نہیں ہے کیونکہ برینڈز بے وکوف نہیں ہیں یہاں پہ پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے تو وہ بات ٹھیک ہے کہ برینڈز ہیں وہ اب ٹک ٹک پہ زیادہ آ رہے ہیں ٹک ٹک پہ جتنے انفلوینسر ہیں ٹک ٹکرز ہیں ان کی تب زیادہ ہو کر ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ٹک ٹک پہ ابھی ریجرز ہیں جو ابھی ابھی بچے ہیں جن کو برینڈز وغیرہ پروموشنز کے بارے میں نہیں پتا کتا چارج کیا جاتے ہیں جو برینڈز ہوتے ہیں وہ ان کو سستے میں ہائر کر لیتے ہیں مطلب یوٹیوبرز اگر ان سے فائیو ہنڈرڈ ڈالرز چارج کرتے ہیں تو وہ ایک ٹک ٹکرز جو ہوتے ہیں جن کے ون میلین فالورز یا اتنے فالورز ہوتے ہیں جن کی انگیجمنٹ بھی اچھے ہوتی ہے ان کو دس ہزار یا پانچ ہزار اس طرح ہائر کر لیتے ہیں آسانی سے تو اس وجہ سے جب ان کو پروفٹ ملتے ہیں وہ برینڈز ان کتاب جاتے ہیں مطلب ٹک ٹکرز کتاب جاتے ہیں تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ٹک ٹک کا کانٹینٹ اچھے اس وجہ سے برینڈز جاتے ہیں ان کو وہاں پہ فائدہ ہوتا ہے اس وجہ سے برینڈز ٹک ٹکرز کو کانٹینٹ کر رہتے ہیں جو میں بتانے کو ایکسپلین کر رہا تھا اور میں اپنے فیلو ٹک ٹکرز سے ریکویسٹ کروں گا گائز this is the right time آپ لوگ کو پتا ہے اپنی اینگیجمنٹ انسٹاگرام پہ ان سے زیادہ ہر تیوب پہ آجانا چھے اب تک اپنے کو اور اچھے اچھے کنٹینٹ کرنا چھے اور کنٹینٹ دینا چھے اور وہاں پہ بھی مچا دو ویڈ کس بات کا کر رہے ہوں بہت لوگ دس ہو گئے تو سوچو اگر میں ویڈیوز دانا چلو کروں گا تو کیا بھائی گا وہاں پہ یار کوئی جلن نہیں کوئی ہیٹ نہیں کسی کے لئے no heart feelings بس اتنے ہی بولوں گا آپ بھی کنٹینٹ کریٹر ہو ہم بھی کنٹینٹ کریٹر ہے ایک دوسرے کی عزت کریں گے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تب ہی آگے بڑھیں گے اپنے کچھ بول دینے کے بعد اس کے بعد کوئی ہیٹ نہیں کوئی پروبلم نہیں جی بیار بہلے بندے سکرپٹ لکھ لیتا ہے میں نے بولنا کیا یہ سب یار یہی رہ جانا ہے کوئی قبرستان میں لے کے نہیں جانے والا ہے اوپر تم فالوورز اور یہ سب لے کے نہیں جاؤ گے تو یا ایک دوسرے کو روشٹ کرنا غلط بولنا یار جب کسی پہ روشٹ بن رہا ہوتے اس میں جس بندے پہ روشٹ بن رہا ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کی طرف جس بندے نے روشٹ کیا ہوتا ہے اس کے آڈینس اس کی طرف جاری ہوتی ہے اب آپ کی بھی اس ویڈیو کے بعد کتنی آڈینس بڑھی ہوگی آپ کے سبسکرائبرز ویوز اور فالوورز اتنے زیادہ ہوئے ہوں گے یہ آپ اپنے انسٹرگرام پہ جا کے چیک کر لیں آپ کے فالوورز روشٹنگ کے بعد مطلب آپ پہ جتنے روشٹ بنیں اس کے بعد فالوورز دیکھیں اور پہلے فالوورز دیکھیں 200% آپ کے فالوورز انکریز ہوئے ہوں گے تو روشٹنگ میں فائدہ ہوتا ہے اور عوام بھی انجوائے کر لیتی ہے مطلب جو ویوورز ہوتے ہیں وہ بھی انجوائے کر لیتا ہے آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہے سو پرابلم نہیں ہونی چاہیے روشٹنگ سے کسی کو ابھی میں بولوں میرے کو تیری شکل نہیں پسند آئی ٹکٹی جیشی شکل ہے تیری تو تیری کو بورا لگے گا تو ویسی دوسرے لوگ کو بھی بورا لگ رہا ہے جن کے بارے میں بات کر رہے ہو میں نے دیکھا یار فیضل کو روشٹ کر رہے ہیں ریولور رانی کو روشٹ کر رہے ہیں سومیا کو روشٹ کر رہے ہیں فیضو کبھی پاسٹ میں جا کے دیکھو کہ ان لوگ کیا کرتے تھے ان لوگیں بہت چھوٹی سی جگہ سے اتنے اوپر آئے ان کی محنت ہے وہ ہر کوئی سونے کا چمت لے کے پیدا نہیں ہوتا مطلب سب نے محنت کی ہوتی ہے یوٹیوب پہ جتنے کانٹینٹ کریٹر سے سب نے محنت کی ہوتی ہے اور یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نے ایک ویڈیو بنا دیا وائرل ہو جائے محنت لگتی ہے چار سار پان پان سال لگتے ہیں ٹک ٹاک پہ تو آپ کے لوگوں کے لئے ایزی تھے کہ ایک سال میں آپ لوگوں نے اتنے فالورز گین کر لیے جب یوٹیوب لوگوں نے زیادہ محنت کیا یوٹیوب کے چار پان سال لگتے ہیں ان کو فیمس ہونے میں مطلب ون میلین جتنے فالورز ہیں آلموسٹ آلموسٹ ان سب کے تین یا چار سال لگی ہوں گے تو محنت کے بارے میں ایسا مت بولو کیونکہ وہ ڈی موٹیویٹ ہوئے ہیں آپ کے وجہ سے اگر کسی کے بارے میں اچھے باتیں بنید کر سکتے ہو تو پلیز بری باتیں مت کرو بس اتنا ہی بولوں گا اگر میری کوئی بات اچھی باتیں بھی بیش میں بندے نے کیا لیکن اس کا کونسپٹ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کونسپٹ اس کا ٹھیک نہیں ہے مطلب کرینج کونٹینٹ اور انفلوینس برینڈنگ کونسپٹ کی بات ہے بندہ اچھے باتوں سے پتہ چل جاتا ہے اچھی باتیں کر رہے ہیں بات کا بڑا لگا ہے تو ہم سو بری سوری اور بس اتنا ہی بولوں گا کیپ لونگ کیپ سپورڈنگ اور گائز پلیز یہ سب بند کر دو جو آپ لوگ کر رہے ہو بنا رہے ہو پرمیشن لو بناو روست کر رہے ہو پرمیشن لے کے روست کرو کوئی پرابلم نہیں ہے اور کہ پرمیشن لے کے روست کرنا چاہیے مطلب اب کسی بندے پر روست آپ بنا رہے ہیں اس سے پرمیشن لے لو کہ میں آپ پر روست بنا لوں آپ کی اجازت ہے یہ بات اچھی ہے اور ویسے کسی کو بھی پرابلم ہو رہی ہے نا یہ ویڈیو سے تو پرسنلی ڈی ایم کر دینا ڈی ایم کا اچھے سے سمجھا ہوں بات کر کے سمجھا ہوں میرے کو کوئی کھمنٹ نہیں ہے بھائی میں ڈی ایم شیک کرتا ہوں میں ریپلائی ضرور کرتا ہوں کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے اور یہ لوگوں نے میرے کو بنایا تو لوگوں کی عزت کرتا ہوں لوگوں کو مانیوپلیٹ نہیں کرتا ہوں لوگ آج کل کرتے رہا مانیوپلیٹ کہ ہمارے لوگ ایسا کر سکتے ہیں ویسا کر سکتے ہیں فانز ہے بھائی تو ہم فانز نہیں بنا اور آج میں ان کے وجہ سے بناوں جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے تو میں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں شاید آپ لوگ کی ویڈیوز نہیں دکھنی رہے گی تو آپ لوگ بھی محنت کرو آپ لوگ بھی بناو ویڈیوز اور اگر ہمارے کنٹنٹ cringe یا کچھ ہوتے تو آپ لوگ کیوں آگئے ٹک ٹک کے اوپر پہلے سیلیبریٹیز بھی بہت بولتے تھے کہ ٹک ٹکرز کیا ہے ایسا ہے ویسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے یا ٹک ٹکرز پہ سیلیبریٹیز بھی ہیں وہ ٹک ٹک کی وجہ سے مشہور نہیں ہوتے ان کے آلریڈی اتنی فالوینگ ہے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹک ٹک پہ آنے کی وہ اس وجہ ساتھی وہ برینڈ پروموشن کے لئے ان کو برینڈ کھینچ کے لاتے ٹک ٹک پہ اب جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں ان کو برینڈ کی طرف سے ہوتے کہ آپ لوگ ٹک ٹک پہ اپنا افیشل اکاؤنٹ بنے اس وجہ جسے ٹک ٹک پہ بھی وہ آتے ہیں ان کو کوئی شوق نہیں کیونکہ ان کے آلریڈی اتنے زیادہ فالورز ان کو اور فالورز کی ضرورت نہیں ہے آپ سارے یوٹیوبرز بھی تو آ چکے ہو یہاں پہ تو وہ جگہ کو روست کر کے اور وہ جگہ کے بارے پہ غلط بات کر کے پھر تو ادھر ہی ویڈیوز ڈالتے ہو تو یوٹیوبرز کیوں آئے یوٹیوب کا جو کانٹنٹ ہے وہ ٹک ٹک پہ زیادہ یوزٹ ہو رہے اب ڈکی بھائی کے میں نے کتنی گیم پلے دیکھے ہاں ڈببنگ پہ یوز ہو رہے مطلب فیمس ٹک ٹکرز نے اس کو یوز کیا ہوئے اپنے ویڈیوز میں بیک راؤنڈ وائس لگا کے یوز کی ویڈیوز گیم پلے اور انڈین یوٹیوب بھائی یہ نہیں بھولو کہ ٹک ٹک پہ کیوں ہیں آپ کی پروپیٹی تو نہیں ہے ٹک ٹک پہ آنا اب آپ کو کسی سے پرسنلی مسئلہ ہے تو وہ الگ بات ہے اب اس کا کونکلوجن دونوں پلیٹفارم اچھ ہے نہ ٹک ٹک برہ ہے نہ یوٹیوب برہ ہے لیکن ٹک ٹک پہ بھی آپ کو cringe content مل جاتا ہے مسئلہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے لیکن ٹک ٹک پہ زیادہ تر cringe content میں نے دیکھا بنیزبت یوٹیوب کے کیونکہ یوٹیوب پہ content creators ہیں وہ کوئی cringe content upload نہیں کرتے وہ viewers کے لئے original content organic کوشش کرتے محنت کرتے organic content ہے اب ٹک ٹک پہ لوگوں کی ویڈیوز اٹھا کے آپ لوگ upload کر لیتے ہیں یا کوئی ایسی حرکت کر لیتے جس کی وجہ سے فنی ایکٹ کر لیتے لیکن وہ cringe content ہوتا ہے content ہوتا ہے جس کا فائدہ ہے اس وجہ سے ٹک ٹک پہ میں 90% cringe content دیکھ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی میں اپنا جو honest review تھا وہ میں نے دے دیا ٹک ٹک کو یوٹیوب کے بارے میں اور ویڈیو پسند آئی یار لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرو لائک ضرور کرو ویڈیو کو لائک 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 اللہ فیس ٹک کیر